تو دوسری جانب مراد علی شاہ تیسری بال وزیراعلا سندھ منتقب ہو چکے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے مدہ مقابل جو تھے وہ علیہ خرشیدی تھے مراد علی شاہ اب تیسری بال وزیراعلا سندھ منتقب ہو چکے ہیں وزیراعلا سندھ کا انتقاب ہو چکا ہے سپیکر عویس قادر شاہ کی زیر سدارت یہ اجلاس جاری تھا اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مراد علی شاہ کا اپوزیشن کی نشستوں پر جا کر مصافہ کیا گیا اور وزیرالہ سندھ منتخب ہونے کے لیے 84 ووٹ درکار تھے اور اب مراد علی شاہ جو ہیں وہ تیسری بار وزیرالہ سندھ منتخب ہو چکے ہیں مراد علی شاہ نے 112 ووٹ حاصل کیے ہیں اور اس طرح سے وہ تیسری بار وزیرالہ سندھ منتخب ہو چکے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کے عویس غادر شاہ سپیکر اور انتنی نوی ڈیپٹی سپیکر اسمبلی منتخب ہو گئے تھے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ مراد علی شاہ نے 112 ووٹ حاصل کیے ہیں اور اس طرح سے مراد علی شاہ تیسری بار وزرالہ سندھ اب منتقب ہو چکے ہیں وزرالہ پنجاب کے بعد وزرالہ سندھ کا انتقاب بھی ہو چکا ہے سپیکر عویس قادر شاہ کی زیرے سے دارت یہ اجلاس جاری تھا اور مراد علی شاہ نے 112 ووٹ حاصل کیے ہیں تو اس طرح سے مراد علی شاہ تیسری بار وزرالہ سندھ منتقب ہو چکے میں اس بات کی مبارک بات سب سے پہلے اس شہر خاموشان جو گری خدا بخش میں ہے وہاں ہمارے جو شورت چاہ تیسری بار وزرالہ سندھ منتقب ہو گئے ہیں مراد علی شاہ نے 112 ووٹ حاصل کیے ہیں مراد علی شاہ اور علی خرشیدی مد مقابل تھے اور مراد علی شاہ نے 112 ووٹ حاصل کیے ہیں اور وزرالہ سندھ منتقب ہو گئے ہیں اور وزرالہ سندھ منتقب ہونے کے لیے 84 ووٹ درکات ہے جبکہ مراد علی شاہ نے 112 ووٹ حاصل کیے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 157 نو منتقب ارکان نے حلف اٹھایا اور سندھ اسمیلی کا ایوان 168 ارکان پر مشتمل ہے جبکہ پیپلز پارٹی کے عویس قادری شاہ سپیکر اور انٹونی نمیر ڈیپٹی سپیکر سندھ اسمیلی منتقب ہو گئے مراد علی شاہ تیسری بار وزرالہ سندھ منتقب ہو گئے ہیں اور مراد علی شاہ نے 112 ووٹ حاصل کیے ہیں تو دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ نو منتقب وزرالہ پنجاب مریم نواز نے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا نو منتقب وزرالہ پنجاب مریم نواز کی تقریب حد برداری جاری تھی جس میں قائد مسلمین نواز شریف اور پارٹی صدر شہباز شریف بھی موجود تھے تو دوسری جانب سندھ اسمیلی میں قائد ایوان کا جو ہے وہ اب انتقاب ہو چکا ہے اور مراد علی شاہ تیسری بار وزرالہ سندھ منتقب ہو گئے ہیں مراد علی شاہ نے 112 ووٹ حاصل کیے ہیں مراد علی شاہ اور علی خرشیدی مد مقابل تھے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مراد علی شاہ کا اپوزیشن کی نشستوں پر جا کر مصافہ بھی کیا گیا وزرالہ سندھ منتقب ہونے کے لیے 84 ووٹ درکار تھے اور مراد علی شاہ نے 112 ووٹ حاصل کر لیے ہیں اور پیپلز پارٹی کے عویس قادر شاہ کی زیرستدارت کی اجلاس جاری ہے وہ کتابیں بتاتی ہیں کہ خوادہ مہین دین اجمیر باہدین ذکریہ ملتانوالا بابا فرید گن شکر اور مختوم جانیاں جہاں گشت جیسے بذرگان جو تھے وہ اس کلندر کی نگری میں آکے خود کلندر لال شہباز عثمان مروندی کو سیون میں بٹھانے والے بھی سردر دین شاہ لکوالے تھے اور سردر دین شاہ لکوالے کی پوری جو تواریخات بیان لارفین سے لے کے تزگت الولیاء تک پڑھ سکتے ہیں